نقش نال پاک اپنے مہلاد کے ٹائم پر اس طرح کی ایک ڈیزائن ضرور دیکھی ہوگی جو ابھی آپ کے اسکرین پر ہے اس کو لوگ نقش نال پاک کہتے ہیں جانی جو نبی علیہ السلام جو جوتی جو نال جو سلپر استعمال کرتے تھے اس کی لوگ ڈیزائن اس طرح سے اپنی طرف سے بناتے ہیں اور اس پر اس کو یعنی اس طرح سے ایک عدب دیتے ہیں اس طرح سے اپنے گھروں وغیرہ پر مسجید پر لگاتے ہیں خاص کر کے مہلاد کے ٹائم پر تو اس طرح سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے صحابہ نے نہیں کیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے نبی علیہ السلام کی نال سلپر کی اس طرح سے ڈیزائن بناتے ہیں اور اس پر درود وغیرہ لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کا نام بھی لکھتے ہیں اس پر یہ کتنی افسوس کی بات ہے میں آپ سبی سے سوال پوچھتا ہوں اگر کوئی ایسا کرے کہ آپ کی جو جو چپل ہے آپ نے جو پہنی ہوئی ہے اور اس کو کوئی اگر رکھ کر کہیں اور پہن سے آپ کی چپل کی ڈیزائن بنا لے اور اس پر آپ کا ہی نام لکھ دے تو آپ کو کیسا لگے گا ذرا سوچیں آپ تو ہم یعنی نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام سے یعنی ہم محبت کرتے ہیں یا یہ کیا ہے یہ کہ نبی علیہ السلام کی سلیپر نال کا ہم یعنی ڈیزائن بناتے ہیں اس پر نبی علیہ السلام کا ہی نام لکھتے ہیں اس میں درود لکھتے ہیں اس میں کچھ لوگ تو آیتیں بھی لکھتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے یہ ایک طرح کی دیکھا جائے تو توہین ہے لکھتے ہیں موسیقی موسیقی